بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لائے ہیں یہ ایک ایسی خاتون کی ویڈیو ہے جو پہلے جس میں فروش ہوا کرتی تھی لیکن پھر انہوں نے اپنے شادی کے ہی دن اسلام کو قبول کر لیا دوستو یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہے اور یہ ویڈیو انگلیز زبان میں ہیں دوستو اگر مجھ سے ٹانسلیشن میں کوئی مشٹیک ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ کو اس ویڈیو کی اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب اس ویڈیو کو انگلیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کو نیوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو یہ اپنی ویڈیو میں بتاتی ہے میں جو کچھ بھی آپ سے بتانے جا رہی ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اگر میں کچھ گلت کہہ دوں تو یہ میری گلتی ہوگی اور مجھے معاف کر دینا میں نے کلمہ شہادت اپنی شادی کے دن پڑا اور مجھے یہ مشاہدہ اب بھی یاد ہے میں کئی سال پہلے سے ہی اسلام سے متعارف ہو چکی تھی اور یہ ایک جذباتی مشاہدہ تھا کیونکہ میرے ارد گرد میرے دوست اور میرے کھاندان والے تھے میرا ان کے ساتھ کنیکشن بہت اچھا تھا اور مجھے محسوس ہوا اگر میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو مجھے اپنی پچھلی زندگی اور ایسا ساتھ دور کرنا ہوگا کیونکہ میں ایک جسم فروش ہوا کرتی تھی جب میں گیارہ سال کی تھی مجھے کھانے میں دشواری ہوتی تھی میں ڈپریسن سے جوج رہی تھی اور میں پیار کے نظریے کے بارے میں تصویص میں تھی اور آج آپ کے سامنے ایک سروائیور کے طور پر کھڑی ہوں میں اسلام کے راہ پر اکیلی نکلی تھی اور میرا راستہ بھی پوری طرح سے تنہا تھا اور میں بلکل اکیلی تھی کیونکہ میں اپنی پچھلی ترجہ زندگی اور پرانے دوستوں کے ساتھ رہ کر نہیں چل سکتی تھی لیکن میں نئے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے اس بات پر شرم آتی تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور میں کہاں رہتی تھی اور کس طرح میں نے اپنے زندگی گزاری لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اس کمیونٹی سے دور نہیں جانا چاہتی تھی اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی کہانی لکھوں گی میں اپنی کہانی شیئر کروں گی تو ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ملے میں چپ ہی رہنا چاہتی تھی کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں لیکن اپنے قبول اسلام کی کہانی شیئر کرنے کے بعد مجھے لوگوں کا فیڈ بائک ملا مجھے لوگوں کی مضبط اور منفیر آئے ملی پہلے چیز جس نے مجھے حیران کیا وہ یہ کہ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں پہلے کیسی تھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا مجھے اب بھی وہی مشکلات ہیں دوسری چیز جس نے مجھے حیران کیا وہ یہ کہ مجھے اب بھی ای میلز آتے ہیں اور مجھے بہت سارے ای میلز ان مسلمان خواتین کے جانب سے آتے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئی یا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے وہ بھی ان مشکلاتوں کا سامنا کر رہی ہیں جس سے میں گزر چکی ہوں اکیلا پن اور تنہائی محسوس کرنے کا احساس کہ کوئی نہیں ہے جو ان کے ساتھ بات کرے یا وہ ڈرتی ہیں کہ وہ معاشرے سے جدہ نہ ہو جائے اور میری کہانے کوئی منفرد نہیں ہیں میری طرح لاکھوں خواتین کا یہی حال ہے ان کو اب بھی یہ تمام مسائل ہیں جو مجھے ہوا کرتے تھے وہ خواتین ڈپریشن کے ساتھ جدو جہد کرتی ہیں وہ محبت کے لئے جدو جہد کرتی ہیں وہ کھانے کی خرابی اور منشیات کے استعمال میں خود کو نقصان پہنچانے کی خلاف جدو جہد کرتی ہیں اور جو مسلم پیدا ہو گئی ہیں اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنہائی کے ڈر سے کھل کر اسلام نہیں قبول کر سکتے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں ہم تب ہی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں اور صرف اسی طریقے سے ہم صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں آپ کی کیا رائے ہیں اس بہن سے متعلق ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ